پاکستان میں بہت سارے بزنس منز ایسے ہیں جن کے پاس عربوں روپے کی دولت ہے آج کی سیڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے دس امیر ترین فیملیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے لیے فگرز بھی کم پڑ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدھر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو مسٹر فاروقی پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریل بزنس مین ہیں ان کی بہت ساری کمپنیز ہیں جن میں دیوان مشتاق گروپ دیوان فاروقی موٹرز اور اس کے علاوہ تین بڑی ٹیکسٹائل میلز موٹر سائیکل مینفیکچرنگ کمپنی اور پاکستان کی سب سے بڑی شگر مل بھی اسی فیملی کی ہے اس کے علاوہ اس فیملی کی دیوان سلیمان فائبر کمپنی دنیا کی گیارویں سب سے زیادہ پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ہے اس فیملی کی چھے کمپنیز کراچی سٹاک ایکسین میں بھی لسٹڈ ہیں اس کے علاوہ اس فیملی کے بی ایم ڈیو اور رولز رائل کمپنی کے گاڑیوں کے شو رومز بھی ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث آٹھ سو ملینڈ ڈالر ہے یعنی پاکستانی اٹھانوے عرب اٹھا سٹھ کروڑ روپے نمبر نائن تارک اینڈ نسین سیگل فیملی اس فیملی کا تعلق جیلم سے ہے اس فیملی نے اپنے کاروبار کی شروعات اٹھا رسن نوے میں کی تھی اس وقت یہ جوتے بنانے والی ایک شاپ تھی جو کہ آج کوہ نور رپڑ ورکس بن چکی ہے نائٹین فورٹی ایڈ میں اس فیملی نے کوہ نور ٹیکسٹائل میلز کا آغاز کیا اس کے بعد نائٹین ففٹی نائن میں انہوں نے یونائٹڈ بینک کو بھی خرید لیا تارک اور نسین نے مل کر اپنے فیملی بزنس کو آسمان کی اجائیوں تک پہنچا دیا اس فیملی کی نیٹ ورٹ آٹھ سو پچاس ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ چار سو چوراسی کروڑ روپے نمبر ایٹ رفیق حبیب اینڈ رشید حبیب فیملی دوستو یہ پاکستان کی امیر ترین فیملیز میں سے ایک ہے سیٹ حبیب نے اس فیملی میں کاروبار کا آغاز کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق رفیق حبیب اور رشید حبیب گروپ کی لگ بگ سو کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان اور بیرون ملک میں موجود ہیں اس کمپنی کے فانڈر محمد علی حبیب نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں قائدی آسم محمد علی جنا کو اسی ملین کا چیک دیا تھا جب پاکستان کو فائننس کی بہت ضرورت تھی نائنٹین فورٹی ون میں انہوں نے حبیب بینک بنایا اس کے علاوہ یہ حبیب بینک ایجی زیورج اور بینک الحبیب کے بھی مالک ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث نو سو ملینڈ ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک خرب گیارہ سو کروڑ روپے نمبر سیون عبدالرزا کیاکوب اینڈ فیملی حاجی عبدالرزا ایک دبائی بیسٹ بہت بڑے پاکستانی بزنس مین تھے یہ فیملی اے آر وائی گروپ کی مالک ہے اے آر وائی پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا چینل گروپ ہے جو کہ سات چینلز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فیملی کراچی اسلام آباد اور دبائی کے اندر دو سو ملینڈ ڈالر کی پروپٹی کی بھی مالک ہے اس کے علاوہ یہ فیملی گولڈ کا کاروبار بھی کرتی ہے اور ان کی ایشیا کے اندر بیس گولڈ فرنچائزز موجود ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث ون بلینڈ ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک سو تئیس ارب روپے نمبر سکس ناصر شان اینڈ فیملی یہ فیملی شان گروپ آف کمپنیز کی مالک ہے اس فیملی نے اپنے کاروبار کی شروعات انیس سن بیاسی میں سنگاپور میں کی تھی اس کے علاوہ یہ نیشنل فائبرز شان بینک شان ٹیکسٹائلز اور پاک چانہ فیٹلائزرز کے بھی مالک ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر دبائی میں موجود ہے اس فیملی کی نیٹ ورث ون بلینڈ ڈالر سے زیادہ ہے یعنی پاکستانی ایک سو تئیس ارب روپے سے بھی زیادہ نمبر فائیو سدار الدین ہاشوانی فیملی یہ فیملی ہاشو گروپ کی مالک ہے جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ہوتل انڈسٹری ہے اس کے علاوہ ہاشوانی فیملی کا بہت بڑا ریال اسٹیٹ کا بسنس بھی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ روئی اناج اور سٹیل بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو کارٹن کنگز آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس فیملی کی بہت ساری ٹیکسٹائل ملز مائنز ہوتلز انشورنس کمپنیز اور بہت ساری ریزیڈنٹل پروپٹیز بھی ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث ون پوائنٹ ون بلینڈ ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ پینتی سو کروڑ روپے نمبر فور نواز شریف اور شباز شریف فیملی شریف فیملی بہت بڑے بزنسمن اور پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں شریف فیملی نے انیس سن نوے میں اچانک بہت زیادہ ترقی کی اور پچاس ملین پاؤنڈ کی کمپنی اتفاق گروپ کے مالک بن گئے اس کے علاوہ اس فیملی نے اکرا فنڈز میں سے سو ملین ڈالرز بھی چرائے اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر سکیم میں سے چالیس ملین ڈالر کا کھپلا کیا اور اپنا کھاروبار چمکایا ان کے پاکستان سعودی عرب انڈیا اور لندن میں بہت سارے کاروبار ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث ون پوائنٹ فور بلین ڈالر بتائی جاتی ہے یعنی پاکستانی ایک کھرپ سات ہزار دو سو کروڑ روپے لیکن انہوں نے پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے نمبر تھری سر انور پرویس اینڈ فیملی یہ فیملی بیسٹ وے گروپ آف کمپنیز کی مالک ہے انہوں نے اپنی کمپنی کا آواز 1976 میں لندن میں کیا تھا اس وقت یہ کمپنی صرف کیش اینڈ کیری کمپنی تھی آج ان کی پچاس سے زیادہ کیش اینڈ کیری سپرانچس موجود ہیں 1995 میں انہوں نے پاکستان میں بیسٹ وے سیمٹ فیکٹری کا پلانٹ لگایا جو کہ ایک سو بیس ملین ڈالر کا تھا علاوہ ان کا کاروبار پروپٹیز میں انویسٹ کرنا ہول سیل کا کاروبار کرنا اور بینکنگ میں بھی ان کا کاروبار ہے اس فیملی کی نیٹ ورث 1.5 بلین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ 85 سو کروڑ روپے آصف علی زرداری کو مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے زرداری کی قسمت اس وقت چمکی جب اس کی شادی دنیا کے بہترین پولیٹیشنز میں سے ایک زلفقار علی بھٹو کی بیٹی سے ہوئی اس فیملی نے پاکستان کو تسلی سے لوٹ کر اپنا کاروبار چمکایا ان کی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی پراپٹی یوکے، آسٹریلیا، امریکہ، سعودی عرب اور دنیا کے کئی ممالک میں ہے ان کے کاروبار بے شمار ہیں اور سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں جن میں سکرنت، نواب شاہ، انساری، حیدر آباد، مرزا، سنگار اور انگیند شوگر ملز ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث 1.8 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے یعنی پاکستانی دو کھرب 21 سو کروڑ روپے لیکن انہوں نے پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹا ہے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے نمبر ون، میاں محمد منشاہ اینڈ فیملی اس فیملی کی چالیس کمپنیاں ہیں اور یہ ایم سی بی بینک کے بھی مالک ہیں اس کے علاوہ ان کی 17 ملین ڈالر کی پیپر مل بھی ہے اور یہ نشات گروپ آف کمپنیز کے بھی مالک ہیں نشات گروپ میں ٹیکسٹائل ملز، سیمٹ فیکٹریز، لیزنگ، انشورنس اور منیجمنٹ کمپنیز بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی سب سے امیر ترین فیملی ہے جس کی نیٹ ورث 2.5 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے یعنی پاکستانی تین کھرب 700 کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی پاکستان کی امیر ترین فیملیز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت